اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب آج کی ویڈیو یوکے کے حوالے سے ہے اس کے اندر میں اس کی کچھ کیٹیگریز کے ویزے ہیں جو اس کے اوپر بات کروں گا کہ آپ لوگ وہ ویزا لے کے کیسے جا سکتے ہو کیونکہ پچھلے کچھ مہینے کے اندر یوکے کے ویزا اور امیگریشن کے رولز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے بھی بڑے میسیجز آتے ہیں آپ کے بہت سارے سوال اس ویڈیو کے اندر میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تو جلدی سے جو نئے دیکھنے والے ویوپر ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نیا نویل ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچتے رہے فرسٹ او فال تو سپاؤس ویزا آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی مین یا وومن یوکے کے بار سے یا کسی بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں اگر وہ وہاں سے شادی کر کے اپنے پارٹنرز کو یا وہ میاں ہے یا بی بی ہے کو بلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سپاؤس ویزا یہ سپاؤس ویزا ہوتا ہے اچھا جو سپاؤس ویزا کے لیے سیلری تھریش ہولڈ تھا وہ پہلے اٹھارہ زار تھا پھر اس کو زیادہ کر دیا چھبیس ہزار کر دیا اب وہ گیارہ اپریل دو زار چوبی سے یہ ریکوائرمنٹ جو تھریش ہولڈ ہے اس کو بڑھا کر انتیس ہزار پاؤنڈ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس سال کے انڈ پر یہ چونتیس ہزار پانچ سو پاؤنڈ ہو جائے گا اور اگلے سال دوزار پچیس کے سٹارٹ میں یہ اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ یہ تھریش ہولڈ ہو جائے گا اگر دوزار پچیس کے شروع میں یا اس کے بعد آپ نے اپنے کسی سپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کیا تو آپ کی جو انکم ہے وہ منیمم وہ اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ ہوگی تو پھر آپ ان کو بلا سکیں گے ادروائز آپ ان کو نہیں بلا سکتے کسی بھی کنٹری سے اس کے بعد چار اپریل کو جو بہت بڑی تبدیلی ہے یہ وہ سکلڈ ورکر ویزے کے لیے جو سکلڈ ورکر ویزے کے لیے سیلری تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھا کر چار اپریل دوزار چوبی سے اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ کر دیا گیا ہے جو تین اپریل کے بعد اپلائی کرے گا تو اس کو سیلری تھریش ہولڈ اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ شو کرنا پڑے گا اب سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو سٹوڈنٹس فرس جنوری دوزار چوبیس کے بعد یوکے میں آئے ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ لے کر نہیں آسکتے یہ ایک نیا قانون بن گیا ہے یا جو پی ایچ ڈی یا ماسٹرز ڈگری میں ہیں وہ ڈیپینڈنٹس لا سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو یوکے نہیں لا سکتا ایک پوسٹ سٹڈی ورک ویزے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ انڈر ریویو پڑا ہے ابھی آپ کو آئی ایل آر کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں کیا یہ تین سال کے لیے ریڈیوز کر دیا گیا ہے آئی ایل آر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یوکے میں کم از کم پانچ سال رہ کر کام کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹیئر وان یا ٹیئر ٹو ویزا ہے تو آپ کو آئی ایل آر دو یا تین سالوں میں بھی مل سکتا ہے اب بعد میں کرتا ہوں کیئر ورک اور ہوم کیئر ویزے کی بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوتے رہتے ہیں اگر کاؤز لیٹر ہمیں ایشو ہوا ہے تو کیا ہم اگر وہ اب سمیٹ کرتے ہیں یوکے کے کیئر ورک ویزے کے لیے تو کیا وہ پارٹنر کو بلا سکتے ہیں اس میں بھی نہیں بلا سکتے آپ اگر آپ نے دس مارچ کو کیس سمیٹ کیا تھا تو اس وقت آپ اپنے پارٹنر کو بلا سکتے تھے لیکن کاؤز لیٹر اگر گیارہ مارچ سے یا دس مارچ سے پہلے بھی آپ کو ملا ہوا ہے لیکن آپ نے ابھی تک اپنا کیس سمیٹ ہی نہیں کیا تو اب آپ اپنے پارٹنرز کو ساتھ اپنے بیوی بچے ساتھ نہیں لے کر آ سکتے اور اس کے بعد یہ ایک پی ایس ڈبلیو کے بارے میں میں آپ کو چھوٹی سی انفرمیشن دے دوں اگر آپ یوکے میں سٹڈی ویزا پا رہے ہیں اور آپ اس کو سوچ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ سٹڈی ورک ویزا پر جس کو پی ایس ڈبلیو کہا جاتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کا پارٹنر اور آپ کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایز ایڈیپینڈنٹ یوکے میں وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اب میں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے ایک میں چیز بتاتا ہوں دیکھیں کہ یوکے میں پی آر حاصل کرنے کے لیے کون سے جو اچھے کورسز ہیں وہ کون سے ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس ہے آرکیٹیکچر ہے فیزیو تھرابی ماسٹر اینڈ بزنس ایڈمنیسٹریشن سیول انجینئر لاو میڈیسن اینڈ ایڈیوکیشن یہ سب کورسز پاپولر کورسز ہیں پی آر حاصل کرنے کے لیے بڑے پیسے انہوں نے دے کے یوکے میں آگے ہیں اور کیر ہوم والوں نے انہوں کو کام ہی نہیں دیا وہاں پہ یا اگر ان کو کام ملا ہے وہ ایک سال کا ویزا ملا ہے ایک سال کے بعد ان کو ایکسٹینشن ہی نہیں مل رہی بہت سے لوگوں کے ساتھ میری بھی بات ہوئی بڑی فیملیوں کے ساتھ میری بات ہوئی کیر ہوم ویزے پہ وہ آئے ہیں اب ان کا جو آگے مستقبل نہیں آگے نظر آ رہا کوئی اچھا فیوچر نہیں ہے ان کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ گیارہ مارچ دوزار چوبیس کے بعد کیر اور سینئر کیر ورکر اپنے ڈیپینڈنٹس ساتھ نہیں لے کر آ سکتے چاہے آپ کو کوز لیٹر اس ڈیٹ سے پہلے ملا ہے یا نہیں ملا ہے دس مارچ کے بعد اگر آپ نے کیس سامٹ کیا ہے تو آپ یوکے میں اپنے ساتھ اپنے پارٹنرز اور بچوں کو نہیں لے کر آ سکتے اور اس کے اندر ایک نیا رول یہ ہے کہ گیارہ مارچ کے بعد اگر کیر ہوم والے کسی کو سپانسر بھی کریں گے کوز لیٹر دیں گے تو ان کو سی کیو سی سے اپنی فرم کو ریجسٹر کروانا پڑے گا وہ ان سے ریگولیٹ ہوگی تو پھر وہ کسی کو ملک سے باہر سے کسی کو کیر ہوم کے ویزے کے لیے سپانسر کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے دو نمبر اور فیک کوز لیٹر جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے اور جو یوکے میں فیملیز ہیں وہ بچوں سمیت آگئے ہیں یہاں آ کر وہ بہت ساری پریشانی کا شکار ہوئے اب ہوم آفیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ سی کیو سی سے ریجسٹر نہیں ہوں گے آپ کسی کو کہ آپ کسی کو کاؤز لیٹر ایشو نہیں کر سکتے یہ نیو چینجز جو ہیں ڈیپنڈنٹس کو نہیں بلانے والی یہ کیر ورکر اور سینئر کیر ورکر کے لیے ہیں جن کے کورڈ میں آپ کو بتاکا سیکس ون فور فائیب اور سیکس ون فور سیکس ہیں ہیلتھ اور کیر ورکر ویزے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر، نرس، ہیلتھ پروفیشنل اور اڈلٹ سوشل کیر پروفیشنل ہونا چاہیے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیر ورک ویزے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کتنا پروسس ہوتا ہے اس کا اگر آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہے جو ریکوارڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے سارے سبمٹ کر دیئے تو سٹیٹ فارورڈ کیس میں تقریباً تین ہفتے لگ جاتے ہیں سم کیسز میں زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اگر ہوم آفیس نے آپ کے ساتھ دوبارہ انہوں نے آپ سے اٹیچ رہے ہیں رابطہ کیا آپ کے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں ان کو انہوں نے ویریفائی کرنا ہے یا آپ کے لیے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلانا ہے انہوں نے اس ویزا کے لیے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن نورملی سٹیٹ فارورڈ جو کیس ہوتا ہے سیدھا سادھا اس میں آپ کو تین ہفتے کے اندر ویزا مل جاتا ہے اگر آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے سبمٹ کیا ہے اور تین ہفتے کے اندر آپ کو جوب لیٹر نہیں آیا تو آپ کینڈلی آپ کا جو ایمیل ہے جب آپ نے اپنا کیس سبمٹ کیا جو آپ نے ایمیل ایڈریس دیا اس کو آپ ریگولر اپ ڈیٹ کریں اس کو چیک کرتے رہیں کہ ہوم آفیس والوں نے آپ کو کوئی میل تو نہیں کی کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو مزید تو نہیں انہوں نے مانگا اور اس کے بعد کوئی اور انکوائری تو نہیں ہوئی آپ کو انٹرویو کے لیے تو نہیں انہوں نے بولا یہ ان کیسز میں اگر آپ نے ایمیل کو چیک نہیں کیا اور جواب نہیں دیا ٹائم پر تو پھر بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ویزا ڈلے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ کیئر ورکر ویزا کے لیے یوکے گورنمنٹ نے ایک نیا سیلری تھریشورڈ جو ہے وہ کیا رکھا ہے چار اپریل دوزار چوبی سے کیئر ورکر ویزا کے لیے سیلری تھریشورڈ جو ہے وہ چھبیس ہزار دو سو پونٹ سے انکریز کر دیا ہے چار اپریل دوزار چوبیس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ تقریباً سیلری تھریشورڈ جو ہے وہ آپ کو پورا کرنا انتیس ہزار پورا کرنا پڑے گا یہ نئی اپڈیٹ تھی جو مختلف کٹیگری کے ویزے تھے ان لوگوں کے لیے جو یوکے گورنمنٹ نے چار اپریل دوزار چوبیس سے جو تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو اڈوانس میں میں نے بتا دیا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہوم کیر یا کیر ہوم کے ویزے پر آپ یوکے آتے ہیں تو ایک سال کا جو ویزا ہوتا ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں کبھی بھی کیونکہ بعد میں ایکسٹینشن ملنی بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگ پھر زیر سی بات پریشان ہو جاتے ہیں آپ اور ایڈی اگر آ چکے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے آپ پریشان ہو تو کیر ہوم والے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اگر لوگ بولیں گے تو اگر ابھی کور کرنا شروع کر دیئے تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا لوگ بور ہو جاتے ہیں ویڈیو نہیں دیکھتے پوری تو ای ہوپ کہ آپ سب کے سوالوں کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ویڈیو کو اپنے پرینز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو لوگ ویزا لے کے جا رہے ہیں یا وہ جانا چاہ رہے ہیں لوگوں کی جو کنفیوزنز ہیں وہ ساری دور ہو سکے تو باقی زیادہ زیادہ پیار دکھائیں محبت دکھائیں تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس اپ